دوستو آپ نے کتابوں میں خزانہ ملنے کی کہانیاں تو ضرور پڑھی ہوں گی اور آج بھی اس دنیا کے کچھ خزانے ایسے ہیں جو کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ مل سکے اور بہت سے لوگ اپنی جان گواہ بیٹھے آج بھی لوگ ان خزانوں کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ اپنی زندگی کو مزید خوشگوار بنا سکے ایلڈو ریڈو ایلڈو ریڈو کا خزانہ دوستو اس خزانے کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک خزانہ کولمبیا کی جھیل میں کہیں گم ہے کہا جاتا ہے اس خزانے میں سونے کے سکے ہیرے موٹی اور سونے کا لباس ہے جسے اس وقت کا بادشاہ پہنتا تھا اس بادشاہ نے ایک شہر بھی سونے کا بنوایا تھا جسے ماناؤ کے نام سے جانا جاتا تھا جو لیک پرائن کے ساحل پر واقع تھا اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ تر لوگوں کا تعلق سپین سے تھا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورا کولمبیا اس خزانے کی تلاش میں نکل پڑا مگر سب کے سب اس خزانے کو تلاش کرنے میں ناکام رہے ریجر اوف لیما سن اٹھارہ سو بیس میں لیما کے حالات بہت خراب ہو گئے اور وہاں کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ سارے خزانے کو میکسیکو میں روانہ کر دیے جائے اس خزانے میں بیج بہا ہیرے جوارات اور سونے کی مورتیاں بھی شامل تھیں اس خزانے کی ذمہ داری کیپٹن ویلیم کو دی گئی مگر بدقسمتی سے ان کا سامنا سمندری ڈاکووں سے ہو گیا جو خزانے کو لوٹنا چاہتے تھے جہاز کے کپتان نے فیصلہ کیا اس خزانے کو کوکوز آئیلنڈ میں دفن کر دیتے ہیں اور جب حالات بہتر ہوئے تو واپس خزانے کو نکال لیں گے مگر بدقسمتی سے اس جہاز کے سبھی لوگ مار دئیے گئے اور یہ خزانہ نامعلوم مدت کے لیے زمین میں دفن رہ گیا چنگیز خان کا خزانہ دوستو چنگیز خان منگول حکومت کا سب سے بڑا سردار تھا جس نے اپنے دور میں آدھی دنیا پر حکومت کی چنگیز خان کی موت کے وقت بہت بڑا خزانہ اس کے مقبر میں چھپایا گیا جس میں قیمتی پتھر سونے کے سکوں کے بھرے صندوق اور بھی بہت کچھ نیاب چیزیں تھی ایسا کہا جاتا ہے کہ اس خزانے کو جو بھی تلاش کرنے نکلا وہ کبھی واپس گھر نہ لوٹ سکا اور یہ آج تک گم ہے امبر روم دوستو یہ ایک سونے کا کمرہ تھا جو اٹھارویں صدی میں پروشیا میں تعمیر کیا گیا اس کمرے کی ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی ورلڈ ورڈ ٹو کے دوران یہ کمرہ جرمن ناظرینوں کے ہاتھوں لوٹا گیا جرمن جب اس خزانے کو لے کر نکلے تو ان کا جہاز سمندر میں غر کھو گیا اور یوں یہ بیش قیمتی خزانہ سمندر کی گہرائی میں کھو گیا دوستو یہ ایک سونے کی کان ہے اور یہ ایریزونہ کے کسی گمشدہ علاقے میں ہے اور اس ایک جرمن نے جس کا نام جیکاب والٹس تھا اٹھارہ سو دس میں دریافت کیا تھا اور اس مقام کو راز میں رکھا جیکاب والٹس کے مرنے کے بعد اس سونے کی کان کی بہت تلاش کی گئی مگر یہ کسی کو نہیں ملی آج بھی ہر سال تقریباً آٹھ ہزار لوگ اس خزانے کو پانے کی کوشش کرتے ہیں جن میں بہت سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں مگر کوئی بھی سونے کی کان کو تلاش نہیں کر سکا اور یہ کان آج بھی انسان کی نظروں سے اوجھلے فلورڈو مار اس کو پورتغال کے علاقے لزبن میں پانی کا ایک جہاز بنایا گیا جس کا نام فلورڈا مار تھا یہ جہاز پنگرہ سر دو میں بنایا گیا یہ جہاز اس وقت کا سب سے بہترین جہاز تھا اس جہاز میں تقریباً چار ہزار ٹن تونہ موجود تھا اور بھی قیمتی ہیرے جوارات موجود تھے جو انڈین اوشن میں پندرہ سو گیارہ میں ایک حادثے کا شکار ہو کر کسی انجان مقام میں ڈوب گیا یہ خزانہ پورتغال کے بادشاہ کے لیے لے جایا جا رہا تھا مگر اس تک نہ پہنچ سکا اور سمندر میں ہی غرق ہو گیا اس کی تلاش آج بھی جاری ہے لیکن کسی کو بھی کامیابی نہیں مل سکی موسیقی 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 موسیقی